اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے محمد فراز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت جو آپ کو میری آواز آ رہی ہے وہ اس مائک کے طرح آ رہی ہے یہ ہے روڈ وائلڈیس گو ٹو جو کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی خریدا ہے اور اس کے خریدنے کی وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی دی اس سے پہلے جو اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی مائک والی تو وہ آپ کو یوٹیوب پر اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو ملے گی آئی بٹن میں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نیچے کہیں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا تو وہ جا کر دیکھ لیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ میں نے یہ مائک خریدا کیوں اس سے پہلے جو میرے پاس بویا کا تھا اس سے میں نے اس پہ اپگریڈ کیوں کیا اس کے کچھ ریزن سے جو میں نے بتایا تھے اور میں نے اتنا مہنگا مائک خرید ہی لیا ہے تو اس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے پروٹیکشن is very important تو اس لیے میں نے اس کی کچھ ایسیسریز منگوائی تھی دراز سے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور اگر آپ کے پاس بھی روڈ وائرلیس گو ٹو مائک ہے تو آپ کے پاس یہ چیزیں لازمی ہونا چاہیے اب مائک کے ساتھ جو روڈ کا اپنا کیریم پاؤچ آتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہے روڈ وائرلیس گو ٹو کا پاؤچ جو کہ مائک کے ساتھ آتا ہے مائک کے باکس پر نکلتا ہے اور اس کی جو قوالیٹی ہے وہ بہت اچھی ہے شاید آپ کو ویڈیو میں اندازہ نہ ہو رہا ہو لیکن جس مٹیریل سے یہ بنا ہے وہ کافی اچھی قوالیٹی کا مٹیریل ہے اور کافی اچھی قوالیٹی کا پاؤچ ہے اگر میں اس کو کھول ہوں تو آپ کو دیکھیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس کی یہ جو چیز ہے اس کو آم زبان میں میجک کہتے ہیں مجھے اس کا اصل نام نہیں پتا ویسے آم زبان میں اس کو میجک کہتے ہیں جب یہ آکے بند ہوتی ہے تو اس کی جو گریپ ہے نا وہ کافی سٹرونگ ہے اتنی آسانی سے کھلنے والی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے دونوں ٹرانسپیٹر اور ایک ریسیور آ جاتا ہے ساتھ آپ کی کیویلز اور جو وینڈ شیلز ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں اس کی قوالیٹی کافی اچھی ہے لیکن 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 اگر یہ گرتا ہے یا اس پر کوئی ایسی چیز آ کر ٹکراتی ہے تو مائک کو چوٹ لگ سکتی ہے تو اسی لیے میں نے دراز سے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی دو چیزیں آرڈر کی تھی میں نے اس مائک کے لیے پہلی چیز میرے پاس آ چکی ہے اور وہ ہے یہ یہ ہے وہ پاؤچ جو میں نے آرڈر کیا تھا دراز.pk سے اور یہ مجھے آج ریسیو ہوا ہے کافی ٹائم لگا اس کو آنے میں تو اس کو میں کھولتا ہوں اس کے اندر کسی بھی درے کی کوئی پیکنگ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سیدھا سیدھا ایک کیس رکھا ہوا ہے اور یہ ہے وہ کیس وہ ہارڈ کیس جو میں نے آرڈر کیا تھا میں آپ کو اس کے کھول کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے اس کو آرڈر کیوں کیا ہے اس کو میں نے کیوں مانگایا جی دیکھیں جی تو ہمارا جو مائک ہے وہ یہاں پر آئے گا ایک ریسیور اور دو ٹرانسمنٹر کی جگہ بنی ہوئے اور یہاں پر انہوں نے چھوٹی سی ایک انگلی ڈالنے کی جگہ دیئے کیونکہ مائک یہاں پہ آگے فکس ہو جائے گا تو آپ اس کو ایسے انگلی کے تھوڑ مائک کو نہیں کھا رہیں گے تو یہ ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سا انہوں نے الگ سے کمپارٹمنٹ دیا ہے یہاں پر جہاں پر آپ اپنی کیبیلز اور جو ونشیلز ہیں وہ رکھ سکتے ہیں یہ کوئی میٹل نہیں ہے نہ ہی یہ پلاسٹک ہے بلکہ یہ نورمل ہی جو ہارڈ کیس ہوتے ہیں یہ نورمل ایک ہارڈ کیس ہے اور اس کی فنشنگ اس کا ٹیکچر بہت کمال کا ہے بہت کمال کا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ ایک ہک بھی دیا جاتا ہے اس کو آپ یہاں پہ کہیں لگا کے اس طرف ہم اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ تھامنے کے لیے ایک اچھی چیز ہو جائے گی آپ اس کو آرام سے تھام سکتے ہیں لٹکا سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں اپنی انگلیوں میں تو اس طریقے سے رکھے جائیں گے دو ٹرانسمنٹر ایک ریسیور تینوں کی یہاں پر جگہ بنی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جگہ بنی ہے بلکل فکس یہاں پر آگے فٹ ہوتے ہیں اگر ہم اس طرف آتے ہیں پیچھے کی طرف تو یہاں پر اس طریقے سے ہم اس کی کیبلز رکھ سکتے ہیں اور اس کی ونشیلز وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا روڈ وائیڈلیس گو ٹو کے لیے جو میں نے ہارڈ کیس مانگایا وہ یہ مائک کو اس وقت پروٹیکٹ کرے گا جب مائک یوز میں نہ ہو جب مائک رکھا ہوا ہو یا جب میں مائک کو ٹریبل کر رہا ہوں لے کر ہمیں اس مائک کو تب بھی پروٹیکٹ کرنا ہے جب ہم یوز کر رہے ہوں تو اس کے لیے بھی میں نے چیز آرڈر کی ہے اچھا جی جو دوسری چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے یہ اب اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہے وہی ربر والا پاؤچ یہ ربر والا کیس جس کے میں بات کر رہا تھا یہ بھی دراز کے ثروہ میں نے مانگ بایا ہے اس کو ہم نے کھولا تو ہمیں مل گئے ہیں یہ تین ربر کے کیس یا ربر کے پاؤچ جس کے اندر یہ سپرین کی جگہ دی ہوئی ہے یہ ہے ریسیور کے لیے اور یہ جو دو پورے پورے جو ربر کیس ہیں یہ ہیں ٹرانس میٹرز کے لیے تو آپ کو ویڈیو میں ربر کی قوالیٹی کوئی اتنا اندازہ نہیں ہوگا رہا ہوگا لیکن اس کی جو قوالیٹی ہے وہ کافی اچھی ہے کافی بہتر ہے اور بہت زیادہ سوفٹ سی ہے اس کو میں اپنے ٹرانس میٹر پر چڑھا کے دیکھتا ہوں کچھ اس طرح کا لکھ آتا ہے جب آپ اپنے ایک ریسیور اور دو ٹرانس میٹرز پر یہ ربر کیس چڑھا دیتے ہیں اور اس کیس میں جہاں جہاں پورٹس ہیں جہاں جہاں چارجنگ ہونی ہے جہاں آپ کا وینڈ فیلٹر لگنا ہے جہاں آپ کا ایکسٹرنل مائک لگ رہا ہے وہاں پر جگہ دی ہوئی ہے تو یعنی آپ اس کو ایک بار لگا کے چھوڑ سکتے ہیں اور یہ آپ کی کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنے گا آپ اس کو لگانے کے بعد وینڈ فیلٹر بھی نکال سکتے ہیں لگا سکتے ہیں ایکسٹرنل مائک بھی لگا سکتے ہیں چارجنگ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں بس جو مسئلہ آپ کو پرابلم آئے گی وہ یہی آئے گی کہ یہاں پر جو انڈیکیٹرز ہیں جو لائٹس ہیں ان کا یہاں پر پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کا جو ٹرانس میٹر اور ریسیور ہے وہ آپس میں پیرڈ ہیں کانیکٹڈ ہیں بھی یا نہیں ہیں اور آپ کی چارجنگ ہو رہی ہے یا نہیں یہ ربر پاؤچ اور یہ ہارڈ کیس اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ کے مائک کی جو پروٹیکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر آپ اتنا مہنگا مائک لے رہے ہیں اتنا مہنگا مائک آپ خرید رہے ہیں تو آپ کو تھوڑے سے اور پیسے خرچ کر لینے چاہیے کہ آپ کا مائک جو ہے وہ سیف رہے تو یہ دونوں چیزیں میں نے اس لیے خرید دی ہیں کیونکہ یہ مائک جو ہے کافی مہنگا ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہ ہو لیکن میں غریب انسان ہوں بھئی میرے لئے اس کو خریدنا تھوڑا سا مشکل تھا اور جب میں نے اتنا مہنگا مائک خرید ہی لیا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اس کی پروٹیکشن بہی بہترین طریقے سے کی جائے چاہے وہ مائک رکھا ہوا ہو چاہے وہ استعمال ہو رہا ہو تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اگر آپ کے پاس بھی روڈ بائرلیس گو ٹو ہے اور آپ اس کی پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے سیف کر کے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دونوں چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان میں نہیں ہیں کہیں باہر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ایمازون سے بھی آرڈر کر سکیں گے تو میں کوشش کروں گا ان دونوں کے لنک دسکرپشن میں ڈال دوں فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو کے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے ناپس